ہلائے ورمان آج کس نئے ویڈیو ہم جاننے والے ہیں پپ جو انجیکشن کے بارے میں جو میل نے دو ڈرگ سے بنا ہوتا ہے اس میں ایک اتھی پپرسلین اور سیکنڈ ہوتے ہیں توزابیکٹم ٹھیک ہے اس کے پرائس کی بات کرے تو اس انجیکشن کی پرائس ہے ڈرگ سے بات کرتے ہیں کہ جو پپ جو انجیکشن ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے کتنے قوانٹیٹی کا ہوتا ہے تو جو پپ جو انجیکشن ہے یہ 4.5 گرام کا ہوتا ہے جس میں 4000 ایم جی پپرسلین ہوتا ہے اور 500 ایم جی توزابیکٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پپ جو انجیکشن ہے یہ ورک کیسے کرتا ہے تو جو پپرسلین ہوتا ہے یہ جو بیکٹریہ رہتا ہے اس کی سیل والکہ سنتیز اس کو روکتا ہے اور جو ٹوزابیکٹم ہے اسے کل کرنے کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس پر کار یہ انفیکشن کو ٹریٹ کرتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ پپ جو انجیکشن کا جو کی ایک ایمپورٹنٹ انٹیبائیٹی کا بہت ہی اچھی انٹیبائیٹی کا اس کا یوز کس کس میں کیا جاتا ہے تو فیسٹ یوز ہے منلی ریسپاریٹری انف اب بات کرتے ہیں کہ پپ جو انجیکشن کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جیسے نوجیا ہو سکتا ہے کونسٹی پیشن کی سمجھ سے ہو سکتی ہیں ڈائیریہ ہڈیک اور سلیپنگ جیسی پروبلم ہو سکتی ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ ڈرگ انٹریکشن کون کونسی دوائیوں کے ساتھ میں اس انجیکشن کو نہیں دیا جانا چاہیے تو سب سے پہلے جو انٹیگوگلینٹ ہاتی ہیں اسپیسلی ہیپیرین اس کے ساتھ جو پپ پپرسلین انجیکشن کو نہیں دیا جاتا ہے اور جو انٹیبائیٹی کے جیسے ٹوبرامائشن اور وینکومائشن ان میڈیشن کے ساتھ بھی پپ جو انجیکشن کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو یہ تھا ایک سپیسل ویڈیو پپ جو انجیکشن کے بارے میں اگر ویڈیو چلا ہوئے تو لائک کرے